نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمیل آت کا انیلیسز کریں گے جن کے عمر جو ہے چوبان سال ہو چکی ہے اور دیکھیں کہ کیسا ہی اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن یہ ہے کہ ان کی لائف میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کی بڑے بیٹے کی شادی کب ہوگی اس کی لائف کیسے رہے گی پیسو کا سٹیٹس کیسا رہے گا چھوٹے بچے کی لائف کیسے رہے گی اس کی شادی کب ہوگی وہ آگے کیا کرے گا لقصان بہت اٹھایا ہے دو ہزار بارہ کے بعد سے اور بیٹی کو دوسرا بچہ کب تک ہوگا یہ پوچھا ہے کی چھوٹا بچہ سرکاری نوکری کرے گا پرائیوٹ نوکری بزنس کرے گا کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور باقی لائف میں کیا لکھا ہے وہ بتا دیجئے میری آئیو کیسی ہے صحت کیسی ہے پتی کی صحت کیسی ہے یہ چیزیں ہیں تو کوئی ساتھ میں ایک صلاح دے دیتا ہوں صلاح یہ ہے چھوٹے بچے کے لیے تھوڑا سا conscious رہنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اگر وہ ویدیش جاتا ہے ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے جاتا ہے پڑھائی کرے لیکن وہ یہ کہتا ہے مجھے وہاں پر بزنس شروع کرنا ہے نہیں کروا ہوگی اسے پڑھائی کمپلیٹ کروا ہوگے پہلی بات اگر آپ نے گھر لینا ہو تو میں آپ کو صلاح دیتا ہوں 56-57 پر لیجئے گا اس سے پہلے مت لیجئے گا پچپن کے قریب قریب میں اگر آپ نے پچپن سے لے کے پچپن سال یارہ مہینے تک بچے کی شادی اور ویدیش جانا چھوٹے بچے کا یہاں پر آپ کی بیٹی ہے اسے لڑکا ہو سکتا ہے 55% میں نے بول رکھا ہے کی مجھے چانس لگ رہے ہیں لڑکے ہونے کے ٹھیک ہے چون سال تک آپ کے بچے کی بہت لاؤسس ہوئے ہیں ٹھیک آگے آپ کو ایک صلاح ہے ایک تو پتی کی ہیلتھ جو ہے 69 سال 62 سال 63 سال 66 سال یہاں دھیان رکھنا ہے اور ایک گلتی نہیں کرنے کی بچہ یہ کہے کی مجھے مکان جو ہے ممی کیا آپ کی عمر زیادہ ہے پتی کی کم ہے اور یہ کہے کی ممی مکان بیجتے ہیں آپ ہم بڑھا لیتے ہیں یہ کام نہیں کرنا ہے لاس میں لڑکی ہی کام آئے گی اس کی وجہ سے آپ ویدیش بھی جا پاؤ گے ٹھیک ہے تو لڑکی کو چانسز زیادہ دے رہا ہوں آپ کے تینوں بچوں میں لڑکی کی طرف ڈائیورزن ہے اگر پروپٹی کا حصہ بھی دینا تو لڑکی کو تھوڑا سا زیادہ دیجئے گا دونوں لڑکے جو ہیں اس میں چھوٹے لڑکے کو زیادہ پرابلم آئے گی بڑا لڑکا جو ہوگا اس کی شادی کے بعد اور ایک چھوٹے بچے کی شادی کے بعد اگر یہ پروپٹی کے کارن کچھ ہوا تو دونوں نے شکل بھی نہیں دیکھنی ہے اس لیے میں نے کہایا کہ آپ کو ایک پلے رول پلے کرنا ہے کہ بیٹا جب تک میں جندہ ہوں تب تک میں اس گھر پر رہوں گی میں آپ لوگوں کے پاس آ سکتی ہوں لیکن مجھے میری پروپٹی آپ لوگوں کو میرے مرنے کے بعد ہی ملے گی یہ آپ جرور لکھو گے تو تو آپ کی لائف ٹھیک ہے ادروائز آپ نے کچھ سال کسی بچے کے پاس ایسے ہی اپنی لائف بتانی ہے ٹھیک تو وہ سارا آپ کو سسٹم سمجھا دیتا ہوں یہ پتلی پتلی ریکھاؤں میں آدمی چکر آجائے آدمی چکر آجائے کی یہ کیسے کیسے پکڑے اس میں کیسے پکڑے دیکھو سمجھاتا ہوں یہ والا جو سال ہے یہ پشتینی ہے یہ تو پشتینی ہے یہ بچہ ہے یعنی پشتینی میں نانی دادی سے ریلیٹڈ یہاں پر ہے کیونکہ یہ جو سال ہے رشتے آئے تھے سترہ سے اٹھارہ سال کے بیچ میں جو یہ ٹرینگل بنا ہوا ہے سترہ سے اٹھارہ میں یہ رشتے آنا and then اس کے بعد جو ہے یہاں پر کوئی نانا نانا بیمار پڑھنا یا جس کے پاس ایک پروپٹی ہے ٹھیک ہے جس کے پاس ایک پروپٹی ہے ایسے ٹھیک ہے تو یہ ہے یہ بچ یہ ہے بچہ 19 میں ہے ٹھیک ہے 20 میں پروپٹی سے ریلیٹڈ ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں ایک سائن اور آیا ہے دوبارہ وہ بھی سمجھ لیتے ہیں یہ سائن ہے یہ ایک ٹرینگل بنا تھا اور یہاں بچہ بیمار پڑا ہے یہ لڑکی ہے یہ لڑکی ہے یعنی اس جگہ پر لڑکی ہوئی ٹھیک ہے 21 کے قریب قریب میں لڑکی ہوئی اور 22 میں بیمار پڑی ٹھیک ہے اب کیا کرا اس لائن نے اس لائن کے ساتھ مل کر ایک ٹرینگل بنا دیا یہ تئیس سال جو ہے نا یہاں پر آپ کے ہزبنڈ کی ترقی ہوئی ہے یعنی انکریمنٹ ہوا ہے ترقی ہوئی ہے جو سمجھ لیجئے ایک پروپٹی میٹر کیا ہے یہ سائن پروپٹی میٹر ٹھیک ہے جمین سامتنگ یہ وہ ہے یہ ریکہ مڑ گئی نا تو یہاں سے پھر اب یہ ٹرینگل بنا رکھا ہے راہو کے پرباب پر تو چھبیس سے ستائیس سال کے بیچ میں آپ کے ہزبنڈ کو کو اپنی کام میں دکت آئی ہوگی جوب میں دکت آئی ہوگی وہ ٹرانسفر چاہ رہے ہوں گے کئی اور یہ اس سے ریلیٹڈ ہے اس ریکہ نے اس کو چھو رکھا ہے یہاں آکا ٹرانسفر ہو گئی اس لئے یہ ریکہ یوں بنائی تھی ان ہاتھوں میں کیا کرنا ہوتا ہے ایسے پکڑ کر ایسے چیزیں جو بنتی ہیں نا یہ ہی پکڑنی ہوتی ہے دیکھو سارا سسٹم ایسے ہی چلے گا ان کا ٹھیک ہے اب یہ دو ریکہ آگئی نا 39 میں دکت آئے گی ان کے ہزبنڈ کو 28 ٹھیک 39 میں دکت ٹھیک ہے اب دیکھو الگ ہونا یا شفٹ ہونا اور کوئی بیمار پڑھنا ٹھیک ہے اس میں دو جنے بیمار پڑھیں گے ریزن سمجھاتا ہوں وہ بھی دیکھو پہلے تو یہ 39 سال کی ریکہ تھی دیکھو 30 اور 31 اب اس پر یہ ریکہ آگئی ہے نا یہ ریکہ آئی ہے نا نیچے دیکھ لینا آپ بھی دیکھو اسی سمجھے پر نا آئیزلینڈ بھی آیا ہوا تو یہ ایک ریکہ کو ٹرن کر رکھا ہے 30 سے 31 سال کے بیچ میں میں نے ریکھا کوئی بیمار پڑھے گا جس میں ایک آپ کے آپ کے سسرال اپنے مائکے میں اور ایک آپ کے پتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک ریکہ پر چینجنگ کی ریکہ ہے تو 31 میں آپ نے آپ نے کوئی جگہ چینج کری ہے ٹھیک ہے 33 میں دوبارہ کری ہے اس جگہ پر دوبارہ کری ہے یہ دیکھو یہ جو ٹیڑی ٹیڑی ریکہوں سے یوں بنا ہے جگہ چینج ہوں گی اب یہ 33 تھا یہ 34 یہ گندہ ہے نا یہ گندہ ہے نا یعنی یہاں health problem آئے گی 34 میں یہاں پر آپ کے husband کی کوئی جتنی expectation job میں ترقی کی ہوگی promotion کی ہوگی increment کی ہوگی وہ نہیں ہوگی یہاں پر دیکھ لینا 34 میں کوئی نہ کوئی بیمار پڑھے گا آپ کی ماتہ جی ہوئی تھی یہاں پر یہ کیا sign ہے اتنا بڑا یہ بتاؤ یوں اور یوں یہ کیا ہے department ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا sign بنا ہوئے ایک square بنا ہوئے دیکھو ایک square بنا ہوئے اور اس پر turn کی ریکھا ہے تو 35 جس پر department سے related جو ہے changing آئے گی لیکن salary بڑھے گی لیکن salary بڑھے گی کیونکہ یہ ریکھا ایسے مڑی ہوئی ہے بہت مشکل ہوتے ہیں چھوٹے 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 چیزیں جو ہیں یہاں چل رہی ہیں اب ایک ایک sign دکھاتا ہوں دھیان سے سمجھنا اس sign کے مطلب ٹھیک ہے یہ sign کیا ہے دیکھو دھیان سے سمجھنا ایک property matter پیسہ فسنا یہ والا جو sign ہے نا اور یہ جو sign ہے یہاں کے بعد تو میں نے کیا لکھا ہے میں نے لکھا ہے مائکہ من اپنا بنا لیا اکتالیس میں husband کا کوئی transfer ہونا یہاں سے مائکہ کے لیے بنا لیا نہیں ملتا حصہ تو نہ ملے انہوں نے لکھا ہے مائکہ سے کچھ ملے گا مجھے یا نہیں ملے گا یہ یہی سے ہے یہ کتنا بڑا آئیز لینڈ ہے سمجھتے رہنا یہ یہاں پر یہ جو سمجھ ہے ترتالیس اور چوالیس سال چوالیس تو یہ ہے یہ ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ترتالیس سے ترتالیس سال گیارہ مہینے یہاں پر پتی جو ہیں میں نے کہا مینٹل ٹینشن رہے گی پتی جو ہیں جو آپ چھوڑنے کے لیے بھی کہیں گے ایک بڑی husband لیکن یہ جو ٹرینگل بنا ہے یہ آپ کی بیٹی کے لیے بنا ہے یہ بیٹی کے لیے بنا ہے پہلی بات یہ سمجھ لیجے گا اب آپ کی life میں husband سے related اور ساری چیزیں دیکھو یہ ترتالیس یہ چوالیس ہو گیا پینتالیس چھالیس یہاں سے میں نے بولا ایک property لاب یہ ٹرینگل بنا رکھا تھا لاب لیکن یہ sign ہے نا آپ کے ہاتھ میں یہ sign ہے نا یہ ایک پشتینی کا ہے پشتینی کا مطلب ہے پشتینی کی ایک property سمجھتے رہنا اب میں نے پشتینی بولا میں نے کہاں property آپ نے deny کرے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور یہ جو سال تھا یہ تھا ایکچول میں یہ ترقی کا سائن ہے لیکن یہ یہاں پر بچہ آیا ہوا ہے یہ لڑکا ہے لیکن لڑکی کا لاب لڑکی کو لاب ملے گا لڑکے کے لیے دکت آئے گی اور لیکن یہ سائن ہے نا آپ کا یہ سائن آپ کے پتی کا بھی ہے اور یہاں پر ایک پرپٹی میٹر سے ریلیٹڈ بھی ہے کوئی پرپٹی ہے آپ کے مائکے سے ریلیٹڈ ہے اس کا کچھ چھوٹا موٹا لاب ملنا یا بیچنا یا کچھ کرنا سامتنگ یہ بھی ہے ٹھیک ہے چھہالیس سال تو یہاں پر ہوا کیا تھا یہاں پر ساری تین چار ایکٹیوٹی ہوئی ہیں سمجھتے رہنا میں نے کہا لڑکی یہاں پر جرور کچھ بولے گی کی آپ کی لائف میں کی مجھے کوئی لب میریج کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے سمجھتے رہیے گا ریزن کیا تھا اس ٹرینگل کے بعد اس جگہ پر لڑکی نے کوئی جگہ چینج کری ہے یہ ٹرینگل بنا رکھا ہے نا تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ویدیش چلی گئی سمجھتے رہنا اس کے بعد سے اس کے جیون میں کوئی آئے گا یہ ہی سائن تھا اب اس میں بچہ جو ہے نا لڑکا ہے اگر اس نے کوئی انٹرویو دیا ہے کچھ دیا ہے کوئی اگزام دیا ہے وہ رہ جائے گا لڑکی کی بات جو ہے مان لی جائے گی یہ وہ چیزیں ہیں یہ کتنا گندہ سائن ہے یہ یہ انہینچہ سال ہے انہینچہ سال پر یہ انہینچہ سال پر آپ کے گھر پر بیماری ہزبنڈ لیکن یہ ریکھا جڑی ہوئی ہے نا اٹھالیس سال سے آپ کا لڑکا چھوٹا لڑکا ایک کام شروع کرنا چاہ رہا ہے سمجھتے رہیے گا اب یہ جو لڑکی ہے اس کے گھر میں بھی کوئی بیمار پڑے گا اسی سمیں پر جب آپ کے ہزبنڈ کا یہاں پر ہاتھ ٹوٹا ہے اس سے ریلیٹڈ اب یہ ریکھا تو آپ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ جڑی ہوئی ہے نا اب یہاں پر بچہ کوئی کام کرے گا یہ راہو کے پر بھاپ پر آ رہا ہے یہاں لڑکی کوئی جگہ چینج کرے گی بتاؤ کتنی مشکل پامیسٹری ہے ہے یا نہیں ہے اور ستیاناس ہونا ہی ہونا ہے یہ دیکھو یوں یہ ستیاناس کر رہا ہے لڑکا یہاں لڑکا ستیاناس کرے گا یہ اوپر دیکھتے ہیں ویدیش کی ریکھا دیکھے گی اس سٹ دیکھتا ہوں کیونکہ ویدیش کو جب بھی دیکھتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ویدیش کو دیکھتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے ویدیش کی طرف دیکھو اس جگہ کے بعد ویدیش کے لیے جانا ٹھیک ہے یہ ٹرینگل بنا ہوا ہے جائے گا آگے ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے جائے گا اب یہ جو ٹرینگل بنایا ہوا ہے یہ کس لیے بنایا ہوا ہے آپ کے ٹین ایکٹیوٹی ہونی ہے لڑکی کا لڑکا ہونا ہے بڑے لڑکے کی شادی ہونی ہے چھوٹا لڑکا پڑھنے کے لیے جانا ہے سمجھتے ہیں آگے یہ کوئی دکھت آگئی نا یہ دکھت آئی ہوئی ہے نا یہاں پر دو ریکھاؤں کے ساتھ ہی بتا رکھا ہے کوئی ایک property matter آئے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کا یہ جو sign بنے ہوئے ہیں نا آپ کی کوئی fd ٹوٹنا یا کچھ ہونا بچہ اگر پڑھائی کو کہتا ہے تو پڑھائی کو کہتا ہے تو تو کرنے دینا اگر وہ کہتا ہے business کروں گا مت کرنے دینا نوکری کر سکتا ہے اپنا course complete کرے واپس آئے گا آپ یہاں پر اپنا گھر جو ہے بنوائیے گا یہاں بنوائیے گا یعنی اگر آپ نے ایک گھر بیچنا ہے بڑا لینا ہے تو یہاں پر ہوگا دیکھ رہے ہو اسی کے بعد سے ریکھا turn کے property کی طرف جاری ہے اب اس کے بعد دو ریکھاؤں کے بعد کیا چل رہا ہے یہاں پر ایک sign آیا ہوا ہے triangle کا یہ آپ کی بچے اس کے بعد آپ کے بچے کی شادی ہونی چاہیے یعنی 57 پار ہوا نہیں اور تو شادی ہونی چاہیے 58 کے قریب قریب میں اب اس سائیڈ پر اس سائیڈ پر ریکھائیں کیا کر رہی ہیں تھوڑا سا disturbance پر آ رہی ہیں کٹ کے نشان آ رہے ہیں 69 سال پر آپ کو آپ کے پتی کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جگہ change ہوگی آئیز لینڈ آئے ہوئے ہیں سمجھتے رہے نا جگہ change ہوگی آئیز لینڈ آئے ہوئے ہیں ساٹھ سال اب بس یہ یاد رکھ لینا اس جگہ سے اس جگہ کے بیچ میں کٹ کا نشان کٹ کا نشان یہاں پر آپ کو کوئی بھی activity نہیں کرنی ہے بچوں کو لڑکی کو منع کرو لڑکے کو منع کرو بڑے لڑکے کو چھوٹے لڑکے کو کوئی بزنس نہیں کرے گا یہاں پر آپ کے لاب ملے گا آپ کو وہ property کا جو پشتینی property آپ کی مائکیں والی ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح جتنا بھی ملتا ہے رکھ لیجے گا لیکن پتی کی یا کسی کی ہیلتھ قراب ہوگی یاد رکھ لینا 62 63 63 سال یہاں بچوں کو تو منع کرو پتی کی صحت کا دھیان رکھو property کا پیسہ ملتا ہے اسے بچوں پر نہیں لگانا ہے بس اس پر دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس جگہ پر 66 سال پر جیسے ہی یہ ریکھا یہاں سے ٹیچ ہو کر آتی ہے دیکھو یہاں سے ٹیچ ہو کر آتی ہے یعنی اس جگہ پر آپ کو 66 اور 67 آپ کے پتی ہے دیکھو کتا بڑا آئیزلینڈ ہے یہاں پتی کا دھیان رکھ لینا اس کے بعد آپ کی لائف اکیلی ہوگی اور یہ دیکھو آئیزلینڈ کے ساتھ ایک property property راہو یعنی بچے کہیں گے ماں ہم یہاں سے ہٹ کر کہیں اور جاتے ہیں ہم بڑا گھر لیتے ہیں documentation ہوتا ہے آپ گئے ہاتھ سے آپ نے تو دیکھو یہ والا تو ایک بڑا property ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ بڑی property ہوتی ہے نا اب ہائی ریس میں لینا بڑے گھر بنوانا اب آپ کے پاس تو مکان بکے گا سارا پیسہ ہوگا آپ دے دوگے بچہ جو ہے لون پر لے لے گا آپ ٹھنٹن گو پال اب وہ کیا ہوگا اس کے کارن کیا ہوگا دونوں بھائیوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی بھائیا یہ کیا کر دیا بیس دیا یہ اور وہ یہ کر کے آپ اپنے ہی پیر پہ کلاڑی مرو کے تو سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ پر بچوں کے پاس آنا جانا بچوں کو کہنا بیٹا تو چھوٹا گھر لے لے میں اپنے گھر نہیں بیشنے والی ٹھیک ہے میں تمہارے پاس آ جاؤں گی میں تمہارے پاس آ جاؤں گی اس طریقے سے کر لیجے گا اور یہ جو کٹ کا نشان بیچ میں ڈال رکھا ہے یہ جو ڈسٹرمنس ڈال رکھی ہے یہاں کے بعد ایک جگہ چینج ہو رہی ہے یہ آپ لڑکی کے پاس جاؤ گی انہتر سال کے بعد یعنی انہتر میں بیماری بھی آئے گی لڑکی ہی کام آئے گی ودیش بھی دیکھ لوگے لیکن سب لٹا کر کرنا تھا آپ نے یہ بہت مشکل پامسٹری ہے شاید آپ لوگوں میں سے اس کو سمجھ نہ آئے یہ دیکھو کتنا کھوجا تھا کچھ بھی سمجھ آئے گا آپ کو لیکن میں نے گراف بنایا ہے اس ایسے ہاتھوں کو گراف میں بہت اچھے ڈنگ سے سمجھا سکتا ہوں کیونکہ میں نے سارے سائن دیکھ لیے میں نے ان ریکھاؤں کو پکڑ لیا میں نے یہ دیکھ لیا یہ اپنی لائف میں سورے کمجور ہے ان کا سورے کمجور ہے ان کا گروہ کمجور ہے ان کا تو یعنی اپنی طرف سے کیتو جو ہے مضبوط یعنی کیتو مضبوط ہے یعنی بچوں کے کارن ہی یہ سب کچھ کریں گی لائف میں چاہے انہیں دکت آئے یا کچھ آئیں لاسٹ میں بھی بچے ہی دھوکہ دیں گے لاسٹ میں بچہ ہی فائدہ پہنچائے گا یعنی بہو آئے وہ ناٹک کریں کہ ماں میرا فلیٹ آپ اپنا گھر جو ہے ہم آپ کیا رکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں آپ ہمارے پاس میں آؤ یہ کرو کوئی نہیں سب جھوٹا ہی ہے یاد رکھنا لڑکی پیور ہے پویتر ہے یعنی لڑکی کے میں چھل کپٹ نہیں ہیں لڑکے میں اور چھوٹے میں تو ہمیشہ ہی دکت رہے گی یاد رکھ لی جائے گا ٹھیک ہے چھوٹے میں اس سے پہلے تو ستہ ون سال تک شادی ہی نہیں کرنی چھوٹے کی تو بڑے کی تو شادی ہو ہی جائے گی ٹھیک ہے یہ چیزیں دھیان رکھئے گا ساری باتیں آپ گراف پہ سمجھا رہا ہوں دھیان رکھنا دیکھئے یہ دیکھو یہ سترہ اور اٹھارہ جو ٹرینگل بنا ہوا ہے نا یہ ہی دوسرا جلہ یا سٹیٹ اس کے بعد ایک پشتینی بچہ سمجھ طرح وہ بیمار ہونا پروپٹی اس کے بعد جو ہے اکیس پہ یہ ٹرینگل بچہ بیمار ہونا پیسہ کسی کو دو گئے تو نقصان جائے گا تیس میں ان کی انکریمنٹ چوبیس میں کوئی جمین سے ریلیٹڈ پھر یہاں پر جو ہے ادھر مائی کا ادھر جو ہے ان کے آفیس میں جوب میں کوئی دکت پھر یہ ٹرانسور لینا چاہ رہے ہیں یہاں پر ٹرانسور یہاں پر پھر دکت ان کی جوب سے ریلیٹڈ اور اس کے بعد دیکھو اس جگہ پر پشتینی یہاں پر ہزبینڈ کوئی نہ کوئی بیمار پڑھا ہے یہاں پھر جگہ چینج اکتیس میں یہاں پھر دوبارہ تیتیس میں اس کے بعد یہاں ہیلتھ پرابلم یہاں پر ایک ٹرینگل بنا رکھا تھا جتنا سوچیں گے اتنی انکرمنٹ نہیں ہوگی بیماری آئے گی چوتیس پر ہزبینڈ سے ریلیٹڈ چیزوں پر ڈپارٹمنٹ چینج ہوگا پیتیس پر پیتیس سے چھتیس سال کے بیچ میں اس کے بعد سیل ری بڑھ رہی ہے انتالیس میں پھر ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ چینجنگ اس کے بعد یہ والا سال ہے یہاں پر مائکے سے ریلیٹڈ یہاں پر دکت یعنی یہ اکتالیس یہ یہاں پر بھی میں نے لکھا ہے آپ کے ہزبینڈ سے ریلیٹڈ یہ آپ کے من میں آیا مائکے سے ریلیٹڈ بھار میں جائے مجھے اپنا دیکھنا ہے ترتالیس چوالیس میں آپ کے ہزبینڈ نے کہا کہ میں نوکری چھوڑنا چاہتا ہوں یہاں منٹل ٹینشن رہی تھی چوالیس میں لڑکی سے ریلیٹڈ یہاں پر کوئی نوکری کرنا یا کچھ کرنا وہ یہاں سے ہی میں نے کہہ دیا تھا اس کے بعد اس نے کوئی جگہ چینج کری ہے لڑکی نے یہاں یہ لڑکی لڑکی نے کہا کہ میں لڑکی سے ریلیٹڈ یہاں پر آپ کے پشتینی سے ریلیٹڈ ماما پروپٹی کوئی چیز بیچنا یہاں لڑکی نے کہا کہ میں لڑکی سے ریلیٹڈ یہاں پر بڑے لڑکے کو فائدہ ہونا تھا لیکن لڑکی فائدہ لے گئی یہ میں نے یہاں پر اس چیزیں بول رکھی تھی یہاں پر آپ کے husband سے related بیماری یہاں پر لڑکا کچھ کام کرنا چاہتا ہے partnership سے related یہاں پر لڑکی اپنی کوئی جگہ چینج کرے گی وہ لڑکی نے جگہ چینج کر دی یہاں پر 50-50. سال پر آپ کا بچہ جو ہوگا آتے آتے نقصان کر لے گا یہ ودیش جائے گا ودیش جانے کی feeling رکھے گا یہاں پر یہ کونسا سال ہے 51 سال ٹھیک ہے 52 پر 52 پر یہ رہا 52 سے 53 سال کے بیچ میں اس نے کام شروع کرے گا 54 پر آتے آتے سارا نقصان کر لے گا ٹھیک ہے 54 پر اگر لڑکی میں نے لکھا ہے کہ اگر pregnant ہے تو ابھی مت ہو تو زیادہ اچھا رہے گا تھوڑ اثر سمیں ایک آت مہینے کے بعد سے یہاں پر آپ کی بچوں کی ریکھا بنی ہے آپ کی لڑکی کا ایک لڑکا ہوگا آپ کا لڑکے کی شادی ہو جائے گی آپ کا چھوٹا بچہ پڑھنے کے لیے ودیش جائے گا یہ سائن ہے جائے گی آپ کا ایک پروپٹی کا سائن بنائے یہاں لڑکا جو ہے کوئی جگہ چینج کرے گا لیکن یہاں بزنس کرنا چاہے مت کرنا گلک ٹوٹے گی یہاں پر ایک بڑا گھر لینا چاہتے ہو ایک گھر کو بیچ کر بڑا گھر لینا چاہتے ہو شروعاتی ٹائم پیرنڈ میں دکھت آئے گی لیکن ہو جائے گی ٹھیک ہے ہو جائے گا ٹھیک یہ 56 57 یہاں کمپلیٹ ہوگا آپ کے بچے کا اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پر لکھایا کہ اس یہ ایک آئیز لینڈ آیا تھا یہاں پر وہ واپس آ جائے گا واپس آنے کے بعد آپ نے اسے کچھ کام کرنے دینا ہے یہاں شادی کرنی ہے اس کی 58 پر 69 میں آپ کے جو پتی سے ریلیٹڈ دھیان رکھئے گا یہاں پر آپ کا لڑکا کوئی چینجنگ کرے گا یہاں سے لے کر 61 سے لے کر 63 سال کے بیچ میں دونوں تینوں بچوں کو سلا دے دینا کوئی چینجنگ نہ کرے یہاں پر آپ کے پشتینی مائکے سے ریلیٹڈ چور بھاکتے چور کی لنگوٹی جو ملے لے لیجے گا پیسہ اپنے پاس رکھنا دینا مت بچوں پر مت لگانا بچوں کو ہدایت دے دینا یہاں پر پتی کی صحت کا دھیان رکھنا منٹل ٹینشن رہے گی بیماری آئے گی اس سمئے پر 62-63 سال پر 63 سے 63 سال ایک مہینے سے 64 سال کے بیچ میں اگر لون لے کر یا کچھ لے کر پیسہ اگر لون لیا ہوگا کیونکہ یہاں دکت تھی تو اتار بھی دوگے لیکن اگر کسی کو پیسہ دیا بچوں کو تو واپس نہیں آئے گا یاد رکھ لینا اس کے بعد 65-66 پتی کا دھیان رکھنا اگر یہاں رکھ لیا تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد تو آپ اکیلے ہو اور یہاں پر بچے آپ کو پرپٹی سے ریلیٹڈ چیزیں کہیں گے مت کرنا آپ آنا جانا کر لیجئے گا ٹریولنگ کر لیجئے گا ودیش جانا ہو چلے جائیے گا لڑکی کے پاس جانا ہو لڑکے کے پاس جانا ہو جا سکتے ہیں میں نے کہا رانگ ڈیسیزن ہے اگر آپ نے مکان بیچ کر بچوں کے نام کر دیا تو یا نہیں بھی کرا تو انہوں نے اپنے نام کرا لگے تاکہ پھر دونوں میں لڑائیاں ہوں گی اور اس کے بعد آپ نے پھر جگہ چینج کر لینی ہے اس سمیں کے پاس سے کسی کے بچے کے پاس یہ لڑکی ہے تو آپ نے لٹ لٹا کر پھر لڑکی کے پاس گئے سب کچھ گئے آنا کام لڑکی نہیں ہے لڑکے نہیں آنا یا بہو فہو جو بھی آپ کی الیور کرے الیور کا مطلب ہے آپ کو ناٹک کرے کہ ماں آپ ایسا کرو نا پروپرٹی کر دو نا سین کر دو نا یہ کر دو نا وہ کر دو نا آپ کو کچھ نہیں ہوتا بیٹا ابھی جندہ ہوں کچھ نہیں ہوتا آپ لو گھر لو چھوٹا لو یہ بھی تو کروڑوں کا آپ کے پاس ہی جائے گے کچھ نہیں ہوتا لاسٹ میں اس لڑکی کو زیادہ دیکھے جانا سمجھ میں آرہی ہے یہ آپ کی لائف ہے آپ کو ایک سورے کا گروہ کا اپائے لائف تیم کرنا ہے پتی کی صحت کو میں پھر بتا رہا ہوں 69 میں 62 63 میں اور 65 اور 66 میں جرور جرور دھیان رکھنا ہے ورنہ آپ کی عمر جادہ ہے اکیلے رہو گے بچوں کے پاس کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن ودیش گھوم لوگے لیکن لٹ لٹا کر جاؤ گے تو بیٹر رہے گا کہ یہ قدم مت کرنا تو زیادہ اچھا رہے گا اور ایک بڑے لڑکے کا شادی ہو جائے گی لڑکی کی لڑکا ہوگا ایک بچہ جو ہوگا اسے کہنا کہ یہ چھوٹا لڑکا یہ کچھ سوچ کے بیٹا ہے کہ میں ودیش جاؤں گا پڑھنے کے بہانے لیکن وہاں پڑھائی کے علاوہ یہ کچھ کرے گا وہاں ٹک نہیں پائے گا کوئی بھی آپ یاد رکھ لیجئے گا ٹک نہیں پائے گا بیٹر رہے گا واپس آئے ٹھیک ہے اور بزنس شروع مت کروائیے گا اسے اور کرنا ہو تو اسے کہہ دینا کہ پہلے بزنس شروع کر کے دکھائے ایک ڈیڑھ سال پھر شادی ہوگی تو اٹھاون سال تک اس کی شادی کرا دیجئے گا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے مت کرنا ٹھیک ہے یہ آپ کے ہاتھ کا ویشلیشن تھا تو یہ بہت مشکل پامیسٹری ہوتی ہے یہ کیول گراف پہ سمجھ آئے گی آپ کو کیونکہ وہ مجھے پتا ہے کہ جیسے کوڑے والا کوڑا بھینتا ہے پولیتھن الگ کرتا ہے گیلا کوڑا الگ کرتا ہے سکھا الگ کرتا ہے ایسے آپ کا ہاتھ تھا آپ خود دیکھو اس ہاتھ کو impossible میں شرط لگا کر دے سکتا ہوں کسی بھی پامیسٹری ریڈر کو جو میں نے ان کی لائف میں بتایا ہے اس کا 10% بتا دے 10% مجھے پتا ہے ایک دوباری انہوں نے میری بات کو منع کرا نہیں ایسا نہیں ہوا میں نے کہا ہوا ہے ہوا ہے مائکے میں بھی کسی کا رشتہ آیا تھا آیا تھا 19 اور 20 سال میں آیا تھا آیا تھا آیا تھا چاہے وہ بھائی ہو یا کوئی اور آیا تھا میں شور رہتا ہوں آپ بھول سکتے ہو ابھی بھی شور ہوں آپ نے مجھے 50 اور 51 کے بیچ میں نہیں بتایا پتی کو کوئی دکت آئی ہے یا نہیں آئی یا کوئی بیمار تو نہیں پڑا یا ان کا پیسو کا نقصان تو نہیں ہوا یا بچوں پہ لگایا ہوگا تو نقصان ہوا ہوگا یہ بھی ایک تھا سائی تو اوورال بہت مشکل ہوتا ہے ان ہاتھوں کو ریڈ کرنا یہ ہاتھ جو ہوتے ہیں سیونگ کرتے ہیں سیونگ کو اپنے بچوں پہ لٹاتے ہیں بچوں کی لالسہ کے کارن کی ان کی لائف میں ترقی ہو اور پھر ان کے لیے اپنی گلک توڑتے ہوئے آگے جاتے ہیں کیتو کے کارن کیتو کرتا کیا کیتو کیا کرتا ہے کیتو کہتا ہے میں بچوں کے لیے جو کچھ ہے تو بچوں کا ہی دینا بھی تو ہے لیکن بچے ہی کچھ گڑ بڑ کر جائیں لیکن آپ کی لائف میں ودیش لکھا ہے definitely ودیش کھومو جاؤ گے جاؤ گے یہ ہے اور وہ بھی لڑکی کے کارن جاؤ گے اور رہی بات چھوٹے بچے پہ دعو مت کھیلنا بڑے لڑکے کو اتنی تکلیف نہیں آئے گی لیکن لڑکا بڑا ہو یا چھوٹا ہو پراپرٹی جہاں آئے گی وہاں وہ آپ کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو ساری چیزیں سمجھا دی اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک کیجئے گا کمیٹ جو رو کیجئے گا دونوں گرہ کا اپائی لے لیجئے گا دنیوات